بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا پہلا ایٹمی پاور اسٹیشن کہاں نصب کیا گیا؟ صحیح جواب ہے کراچی میں پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کون تھی؟ صحیح جواب ہے آئشہ ربینہ پاکستان میں اب تک کتنے مارشل لا نافذ ہوئے ہیں؟ صحیح جواب ہے چار بار وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں ایک رات میں سو بیویوں سے جمع کروں گا صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کہا کہ میرے سو بیٹے پیدا ہوں گے جو مجاہد بنیں گے صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے ایک جزیرے کے بادشاہ سے جنگ کی اس جزیرے کو فتح کر کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لی اس لڑکی کا باپ یعنی بادشاہ لڑائی میں مارا گیا اس کو جب اپنا باپ یاد آتا تھا وہ لڑکی روتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا شکل کا مجسمہ جنات سے بنوا کر بیوی کو دے دیا چند دنوں تک وہ لڑکی اس مجسمے کو دے کر اپنے دل کو تسلی دیتی رہی پھر اس نے اس مجسمے کی عبادت شروع کر دی جس کی ویعت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا گیا مگر محققین حضرت فرماتے ہیں کہ آزمائش کا سبب وہ ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات اپنی نوے بیویوں پر اور ایک روایت میں ہے کہ سو بیویوں پر چکر لگاؤں گا یعنی ان سے جماع کروں گا اسی جماع سے ہر ایک بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا ان کے ساتھی نے ان سے کہا انشاءاللہ کہہ دو مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے صرف ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ناتمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ارشاعت فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے بچے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے بچے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں